ڈیان ڈیٹریزر میں آپ کا سوگت ہے پرماو کو بتائیں گے چانکی کی پندرہ نیتیاں جن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں دھیان میں رکھیں گے تو میرے خیال سے کبھی نقصان میں نہیں جائیں گے جو لوگ آچار اچانکی کی نیتیاں ہمیشہ دھیان رکھتے ہیں وہ مسیبتوں کو ہمیشہ دور بھگا ڈالتے ہیں چانکی کی نیتیوں کے کارنی ایک سامانے والک چندرگفت اکھنڈ بھارت کا سمراد بنا تھا اس سمیہ چانک تچشیلہ میں ارکھ ساست کے آچارے تھے اور وہ کوٹی نیتی میں بھی پارنگت تھے تو چلی ہم آپ کو چانکی کی جو پندرہ نیتیاں ہیں وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں سرپتھم جو اسطحی پرائے گھر میں رہتی ہے جو پیڑ ندی کنارے رہتے ہیں جو راجہ منتری نہ رکھتا ہو یہ تینوں ہی بہت جلدی نسٹ ہو جاتے ہیں یہ ان کا پہلا نتی ہے دوسرا دوارپال نوکر راہگیر بھوکھا ویکتی بھنڈاری ودیارتی اور ڈریوے ویکتی کو نیند میں سے ترند اٹھا دینا چھئے ایسے لوگ کو نیند میں نہیں رہنے دینا چھئے کسی بھی راجہ کی شکتی اس کا سویم کا باہوبر ہے برامنوں کی طاقت ان کا گھان ہوتا ہے اسطریوں کی طاقت ان کا سوندر ہوتا ہے یعون ہوتا ہے اور ان کی میٹھی وانی ہوتی ہے راجہ انگسینس آج کل کے جو بہت پیسے والے ہیں آج تو راجہ نہیں ہے اس وقت راجہ ہوتے تھے آج کل جو پیسے والے ہیں ان کی اپنے جو برین ہے وہ ہی ان کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد ان کی اگلی انتی اگنی گرو برامن گائے کماری کنیا ورد اور بالک ان ساتھوں کو کبھی بھی ہمارے پیر نہیں لگنا چھئے کیونکہ یہ سب لکشمی کے سروح ہیں پرجہ دوارہ کیے گئے پاپ کفر راجہ کو مل ملتا ہے زاجہ دوارہ کیے گئے پاپ کفل راج پروہید کو ملتا ہے اور شش دوارہ کیے گئے پاپ کفل گرو کو ملتا ہے اور ستھری دوارہ کیے گئے پاپ کفل پتی کو ملتا ہے اس کے بعد ان کی اگلی نتی ہے جیسے بھے آپ کے قریب آئے اس پر آکھمن کر کے اسے نشٹ کرتی چھئے اگر آپ بھے کو نشٹ نہیں کریں گے تو بھے آپ کو نشٹ کرتے گا بھگوان ملتیوں میری ہیں آپ کی انبوتی آپ کا اشور ہے اور آتما آپ کا مندر ہے دیکھیں ان کی ہر بات کتنی نرالی ہے کتنے سوچ سمجھ کے لکھا ہونے ہیں کبھی بھی اپنے راج کی باتیں کسی کو بھی نہیں بتانی چھئے یہ عادت ہمیں برباد کر سکتے سب ہی کشٹوں سے بڑا کسٹ ہے پرائے گھر میں رہنا جب پرائے گھر میں رہتے ہیں تو اوپر والے کے جس کا گھر ہوتا ہے ان کا بڑا احسان ہو جاتا ہے اور اس احسان کو کیسے چھکتا کروائے گا یہ آپ کو نہیں بتایا جو بیٹ گیا سو بات گیا یہ بھی ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اس کی چنتہ نہیں کیجئے ورطمان کو صدار کر بھویس کو سماریے اسی میں آپ کو فائدہ ہے ایسا دھن جو بہت زیادہ تکلیف کے بعد ملتا ہے یا اپنے دھرم ایمان سب چھوڑنے کے بعد ملتا ہے یا دشمنوں کی چاپنوسی کرنے سے ملتا ہے تو ایسا دھن کبھی بھی سوکار نہیں کرنا چاہیے ایسے دھن سے آپ تکلیف میں آ جائیں گے یدی کوئی ساپ زہریلا نہیں ہے تب بھی اسے خوبکار نہ نہیں چھوڑنا چاہیے اسی طرح یدی کوئی کمزور ہے تو اسے خود کو طاقتور پردرشت کرنا چاہیے اگر آپ طاقتور پردرشت نہیں کرو گے تو پھر وہ آپ کو ختم کر دے گا تو آج کے دور میں آپ سوچئے آپ کو کبھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے یہ پردرشت نہیں کرنا کہ ہم کمزور ہیں ہر مترتہ کے پیچھے کچھ سواتھ ضرور چھپا ہوتا ہے دنیا میں ایسا کوئی دوستی نہیں ہے جس کی پیچھے لوگ یہ سواتھ نہیں چھپے ہو یہ کٹو ستھ ہے لیکن ستھ یہی ہے کسی بھی ویکتی کو بہت زیادہ ایماندار نہیں ہنا چھوڑ کسی جنگل میں سیدھے تینے والے پیٹ سب سے پہلے گاٹے جاتے ہیں تو بہت زیادہ ایماندار ویکتی کو سب سے زیادہ کش اٹھانا پڑتا ہے تو زیادہ ایماندار بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بندوں کی پرک سنگٹ میں اور جیون ساتھی کی پرک دھن جب آپ کا نشٹ ہو جائے تب ہوتا ہے وہی ایک ایسا وقت ہوتا جاؤکر پیسے نہیں ہے کھانے کو پیسے نہیں ہے اس وقت آپ کو اپنے جیون سنگنی کا یہ پریچھا ہے اسی وقت لے سکتے آپ تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیجئے دنیواد